ٹیم میڈیا کھیلے گی کال ورلڈ کپ کا ایک بہت امپورٹن میچ پہلا سیمی فائنل نیوزی لینڈ کو وہ فیس کرے گی اسی کرکیٹ ٹیم کو جس کو اس ورلڈ کپ میں وہ پہلی ہرا چکی ہے اور اتنے بڑے میجر میچ سے پہلے جو کہ ایک نوک آؤٹ میچ ہے اتنے بڑے میچ سے پہلے اکر روہد شرما کو لیجنڈ آف دا گیم یعنی کہ لیجنڈ آف دا گیم میں سے کسی ایک لیجنڈ کا مشورہ آ جائے تو اسے کہا جائے گا سون روہد شرما کو مشورہ دیا گیا ہے پاکستان کے لیفٹ آم فاسٹ بولر پاکستان کے کیپٹن پاکستان کی کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام دنیا کی کرکٹ کا بہت بڑا نام وسیم اکرم وسیم بھائی نے روہد شرما کو یہ کہا ہے کہ دیکھ بھائی جس طریقے کی کرکٹ تم لوگ پورے ٹورنمنٹ میں کھیلتے چلے آ رہے ہونا وہی کھیلنی ہے کچھ چینج مت کرنا نوک آؤٹ میچ ہے اب اس میں تم نے چینج کیا تو ہو سکتا ہے لینے کے دینے پڑ جائیں نو میچز تم نے کھیلے ٹھیک ہے گروپ سٹیج کے نو کے نو جیتی ہو نا ان میں سے ایک نیوزی لینڈ کے گیسٹ بھی جیتے تھے تو پھر بس وہی کانٹینیو رکھو اس میں کچھ ردو بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کو اپنا جو سٹارٹ ہے ایدھر بیٹنگ میں سپیشلی وہ بڑا ذرا دھیان سے کرنا چاہیے نیوزی لینڈ کے گیسٹ اتنے کروشل میچ میں ناک آؤٹ میچ ہے ن اور نیوزی لینڈ کا جو ناک آؤٹ میچز میں انڈیا کی اگینسٹ ریکرڈ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ہے تین ٹائمز ہیں نیوزی لینڈ اور انڈیا یہ ناک آؤٹ میچ میں ایک دوسرے کو فیس کیا ہے انہوں نے آئی سی سی کے وینٹس میں اور تینوں ٹائمز نیوزی لینڈ میچ جیتا ہے انڈیا ابھی تک نہیں جیتا تو ہنڈر پرسنٹ جو ریکرڈ ہے وہ بھی نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے اس وجہ سے اگر سٹارٹ تھوڑا سا ذرا احتیاط کر کے لیا جائے تو مز ہم کہتے ہیں نہیں جیسے چل رہا ہے نا بھائی چلنے دو فینز آپ کے ساتھ ہیں پچھز کا آپ کو پتہ ہے ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤڈ سپورٹ آپ کے پاس ہے آپ کو کنڈیشنز کا بھی آئیڈیا ہے تو آپ کو نا اپنی گیم اسی طریقے سے لے کر جانی چاہیے جس طریقے سے آپ لے کر جا رہے ہیں فول ڈومیننٹ موڈ میں جاؤ فول ڈومیننٹ مطلب آئے دے مار ساڑھے چار بیٹنگ کر رہے ہو تو لگاؤ آگے پیچھے چھکے چھوکے روئی کہ انڈیا اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں جو پول میچ ہوا تھا یا گروپ سیج کا میچ وہ دھرمشالہ کے اندر ہوا تھا اور نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 273 رنز کیے تھے انڈیا نے 274 چیز تو کر لیا تھا لیکن انڈیا کے ایک تو چھے آؤٹ ہوئے تھے انڈیا نے یہ میچ چار بکٹس سے جیتا تھا اور انڈیا نے یہ میچ بلکل اینڈ پر جا کر جیتا تھا تو نیوزیلینڈ نے وہ میچ اتنی آسانی سے ہارا نہیں تھا جس سے کہتے ہیں انڈیا نے جس طریقے سے باقی ٹیم اس کو ڈومینٹ کیا تھا اس طریقے سے اس میچ میں انڈیا نیوزیلینڈ کے اگینسٹ وہ ڈومینٹ سے اس نے شو نہیں کی تھی یہ الگ بات ہے ویراد کولی نے چیز میں 95 کیے تھے سینچری مس ہو گئی ان کی اس سے پہلے جب نیوزیلینڈ بیٹنگ کر رہا تھا تو محمد شامی انہوں نے پانچ پکٹس لی تھی 54 یا 55 رنز انہوں نے دیئے تھے یہی وہ میچ تھا جس میں شامی نے پہلی بار آکے بتایا کہ اب ہمیں بینچ پر بٹھایا باتا تم لوگوں نے ہم مین پلیئر ہیں ابھی بتاتے ہیں تمہیں کیا کرتے ہیں تو وہ پانچ پکٹس لے گئے تھے ہاردک پانڈیا اس سے پہلے جب انجڈ ہوئے تھے تو یہ وہی میچ ہے تو یہ ٹاکرا جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ٹاکرا تو ایک ٹھیک ٹاکرا ہوگا کیونکہ پول میچ بھی یہی بتاتا ہے پھر پیچھے جو دونوں ٹیمز کے ایک دوسرے کے ساتھ ریزلٹس ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں کچھ زیادہ ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں ٹیمز ایک دوسرے کے گینس بلکل ہی کوئی ایک دومیننٹ ہے اور دوسری بلکل نیچے لگی ہوئی ہے نہیں ان کے سمجھیں کہ میچز آپس میں نا آئی سی سی ایونٹس میں تقریباً برابر ہی ہیں ایک دوسر یہ ہے ناک آؤٹ میچ اور ناک آؤٹ میچ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر نیوزی لینڈ کا ریکرڈ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے وہ یاد کریں گپٹل کا وہ مشہورے زمانہ ڈیریکٹ ہٹ ایمز دونی آؤٹ ہو گئے تھے میچ پھنسا ہوا تھا یہ ابھی پچھلے ورلڈ گپ کی بات ہے تو وہ یہ ہے یہ نیوزی لینڈ یہاں پر ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے لیکن جو انڈین کرکی ٹیم کی موجودہ فارم چل رہی ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈین کرکی ٹیم کے چانسز ہیں کہ وہ لیٹ جائے گی وہ لیٹے گی نہیں وہ اگر 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 ہاری بھی نا انڈین کرکی ٹیم جو کہ لگتا نہیں ہے پانچ پرسنٹ چانس ہوگا دس کرلو چلو چلو میں کہتا ہوں نیوزی لینڈ والے بن کر بھی اگر کرلو تو بیس سے تیس پرسنٹ آپ نہیں دوگے ٹھیک ہے نا اتنے پرسنٹ بھی اگر چانس ہونا ہے انڈیا کے ہارنے کا تو بھی انڈیا فائٹ اینڈ تک کرے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جان مار رہیں گے وہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم جو میچ ہے نا وہ اپنے آج سے نکلنے نہ دے کیونکہ انہوں نے نا ایک پورا نیار وہ ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا نو میچز پول جیتے ڈومینٹ کیا بڑی بڑی ٹیمز کو ہرایا ساؤتھ ایفریکہ جن کی بیٹنگ ڈومینٹ کر رہی تھی پورے ٹورنمنٹ میں اس کو ہرایا اس کو سو رن نہیں کرنے دیے بھائی اب وہ میں ہمیشہ اس میچ کا اس وجہ سے بتاتا ہوں کوئنٹن ڈی کوک اس سے پہلے تین چ سینچریز کر چکا ہے دوسان وہ سینچری کر کے بیٹھا ہوا تھا برلڈ کپ میں میکرم وہ کر کے بیٹھا ہوا تھا ٹھیک ہے باقی ان کے ملر ان کے کوچزے یہ سارے جتنے بھی ہیں بہترین قسم کی بیٹنگ فارم میں تھے لیکن بھائی انڈیا نے ان کو لٹا دیا ایر ایسا لٹایا کہ وہ اٹھنے کا انہوں نے نام ہی نہیں لیا ایٹی ایٹی ٹو پر ان کو بک کر دیا اور چیز انہوں نے کرنا تھا تھا تھری ٹونٹی پلاس تو یہ جو چیزیاں نا یہ میٹر کرتی ہیں یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار بھائی یہاں پر ٹھیک تھا قسم کی ڈومیننسی ہے نیوزیلینڈ والا میں نے آپ کو بتا دیا وہ میچ اینڈ تک گیا تھا پھنسا تھا لیکن اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بکٹ اب یہاں پر جو بکٹ ہے وہ اب دیکھنے پڑے گی کہ وہ کس طریقے سے ری ایٹ کرتی ہے اور انڈیا کرکی ٹیم کو پتہ ہی ہوگا کہ بھائی وہ کس طریقے سے ری ایٹ کرتی ہے تو اس کتنا میٹر کرتا ہے وہ بھی آپ کو پچھ ریپورٹ بتا لگنے کے بعد ہی اندازہ ہوگا تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ اس میچ میں کیا بنتا ہے مسیم اکرم نے تو اپنی طرف سے جو مشورہ دی ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہے سلطان ہے کرکٹ کے جسے کہتے ہیں سلٹن آف سوئنگ ہے تو وہ اگر انہوں نے یہ مشورہ دی ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کی دیا ہوگا ایسی ہوای فائر تو نہیں مارا ہوگا نا تو دیکھتے ہیں یہ میچ کافی مددار ہوگا اس میں کوئی شک نہیں میری بیٹس تو سیدھا سیدھا ہے انڈیا کرکٹ ٹیم کی اوپر ہیں پھر مجھے تو صاف نظر آ رہا کہ بھائی وہ یہ ورلڈ کپ جیت رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ڈومینٹ کی ایس ورلڈ کپ میں باقی قسمت کا دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال لکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی پیس آؤٹ